بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس 9 سبجیکٹ انگلیش یونی نمبر 9 آل از نوٹ لوسٹ تو بچوں لیسن نمبر 9 کی ٹرانسلیشن کر رہے تھے اور پریویس لیکچر میں ہم نے پیرا گراف نمبر 5 کا فرسٹ آف کیا تھا اور آج اس کا ہم نے سیکنڈ آف کرنے اور اس طرح پیرا گراف نمبر 5 کی ٹرانسلیشن کمپلیٹ ہو جائے گی پہلے ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں اس کو پھر اوورال کمپلیٹ پیرا گراف کو ہم ریوائز کر لیں گے اوکے ای واز شوکڈ ٹو ہیئر دس ای میں نرس بتا رہی ہے جی ای میں واز تھی شوکڈ صدمہ پہنچنا صدمے میں ہونا ٹو ہیئر سن کر دس یہ ٹھیک ہے جی یعنی کہ مجھے یہ سن کر صدمہ پہنچا واز کے ساتھ تھرڑ فور میں یہ پیسیو ہے مجھے یہ سن کر صدمہ پہنچا the patient's family also requested me to help them fight the case the patient's family patient's family مریضہ کے خاندان والوں نے مریضہ کے خاندان والے also be requested درخواست کی میری می مجھ سے مجھ سے درخواست کی to help مدد کی them ان کی fight fight کا مطلب نپٹنا یا لڑنا the case case کا مطلب ہے اس معاملے میں ٹھیک ہے جی مریضہ کے خاندان والوں نے بھی مجھ سے درخواست کی درخواست کی کہ میں ان کی اس معاملے میں اس معاملے میں نپٹنے میں مدد کروں اس معاملے میں یا اس معاملے کو نپٹنے میں مدد کرنے کی درخواست کی ٹھیک ہے جی مریضہ کے خاندان والوں نے بھی مریضہ کے خاندان والوں نے بھی مجھ سے درخواست کی کہ میں ان کی اس معاملے میں نپٹنے میں مدد کروں something needed to be done something کچ needed to be done کرنے کی کچھ کرنے کی ضرورت کچھ کر دکھانے کی ضرورت needed past indefinite کچھ کر دکھانے کی ضرورت I couldn't leave my patient fighting a lost battle on her own I couldn't leave I couldn't leave my patient fighting a lost battle a lost battle a lost battle left to fight on her own on her own okay ھیک ہے جی میں اپنی مریضہ کو اس کی ہاری ہوئی جنگ لڑنے کے لیے یا لڑنے کے لیے چھوڑ نہیں سکتی تھی کوڑے موڈل پھر not leave first form ھیک ہے جی بچوں میں اپنی مریضہ کو اس کی ہاری ہوئی جنگ لڑنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتی تھی ٹھیک ہے جی یہ کین کی second form میں کھڑ I made up my mind to risk my career and help the patient make up once mind یہ idiom ہے make up once mind یعنی کہ فیصلہ کرنا decide ٹھیک ہے جی resolve I made up my mind میں نے فیصلہ کر لیا میں نے اپنا ذہن بنا لیا to risk خطرے میں ڈالنا risk ہوتا ہے دعوہ پر لگانا and danger my career اپنا مستقبل career کا مطلب ہے مستقبل and help اور مدد کرنے کی the patient مریضہ کی ٹھیک ہے جی میں نے مریضہ کی مدد کرنے کے لیے اپنے مستقبل یا اپنی نوکری کو خطرے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا یا فیصلہ کر لیا یا تہیہ کر لیا یا ذہن بنا لیا میں نے مریضہ کی میں نے مریضہ کی مدد کرنے کے لیے میں نے مریضہ کی مدد کرنے کے لیے اپنی نوکری کو خطرے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا I requested the senior doctors to allow me attend this young patient young helpless patient I requested میں نے درخواست کی the senior doctor بڑے ڈاکٹروں سے ٹھیک ہے جی میں نے بڑے ڈاکٹروں سے التجا کی to allow اجازت دیں می مجھے اجازت دیں to attend دیکھ بھال کرنے کی مدد کرنے کی this young helpless patient this young is nojuan helpless بیاروں مددگار patient مریضہ کی ٹھیک ہے جی میں نے بڑے ڈاکٹروں سے میں نے بڑے ڈاکٹروں سے التجا کی کہ مجھے اجازت دیں اجازت دیں کہ میں اس nojuan بیاروں مددگار مریضہ کی مدد کرسکوں somehow I was able to make the patient stay in the ICU somehow کسی نہ کسی طرح I was میں تھی able قابل میں قابل ہو گئی to make the patient make رکھنے میں یا بنانے میں the patient مریضہ کو stay stay قیام کرنا رکھنا in the ICU اس میں انتہائی نگداشت کے unit میں somehow کسی نہ کسی طرح I میں کسی نہ کسی طرح میں اس مریضہ کو ICU میں رکھنے میں ICU میں رکھنے میں کامیاب ہو گئی تھی کسی نہ کسی طرح میں کسی نہ کسی طرح میں اس مریضہ کو انتہائی نگداشت کے unit میں شعبے میں رکھنے میں رکھنے میں کامیاب ہو گئی تھی ٹھیک ہے بچو تو اس complete پیراگراف میں ہم نے کیا پڑا ہم نے پڑا نرس بتا رہی ہے کہ میں بڑی نرس کے پاس گئی اور اس کو بتایا کہ میں اس مریضہ کی مدد کرنا چاہتی ہوں اور زیادہ قریب سے اس کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہوں بڑی نرس نے بڑی حرانی سے میری طرف دیکھا اور بولی کہ بڑے ڈاکٹروں کی طرف سے حکم ہے کہ اس کو جنرل وارڈ میں منتقل کر دیا جائے ڈاکٹروں کا خیال تھا یہ ایک میوس کن مریضہ ہے اور دوسرے مریضوں کے لیے یہ بستر ضرور خالی ہونا چاہیے تو کہتی ہے جی مجھے یہ سن کر صدمہ پہنچا مریضہ کے خاندان والوں نے بھی مجھ سے درخواست کی کہ میں اس معاملے میں پٹنے میں مدد کروں کچھ کرنے کی ضرورت تھی میں اپنی مریضہ کو اس کی ہاری جنگ لڑنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتے تھی میں مریضہ کی مدد کرنے کے لیے اپنی نوکری کو خطرے میں ڈالنے کے ارادہ کر لیا میں بڑے ڈاکٹروں سے جا کی مجھے اجازت دے کہ میں اس بیار مدد گار مریضہ کی مدد کروں کسی نہ کسی طرح میں اس مریضہ کو آئی سی یو میں ہی رکھنے میں کامیاب ہو گئی تھی ٹھیک ہے بچوں تو اس کو کمپلیٹ آپ نے پریپیر کر لی نا اللہ حافظ